بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چار مرتبہ قومی اسملی کے ممبر رہنے والے چار مرتبہ قومی اسملی کے ممبر رہنے والے جمشید دستی کی ویڈیو نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور اس پر اب لوگ رد عمل بھی دے رہے ہیں پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن میں آپ سے ارز کروں مجھے یہ خوف تھا کیونکہ ایک ہمیں ایک طرح سے تسلسل نظر آ رہا تھا ان چیزوں کا کہ جس طرح عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے ساتھ ہوا ویڈیو موجود ہے جس پر خاج عاصف نے معافی مانگی کہ کس طرح سے پولیس ان کو دھکے دے رہی تھی کس طرح ان سے چادر چھین رہی تھی کیا ہو رہا تھا کہ پھر خواتین نے چیخو پکار کی اور پھر شاید تھوڑا سا ان کو ہوش آیا کہ یہ باہر کوئی دیکھ رہا ہے کھڑکی کے باہر سے ورنہ کمرے میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ ویڈیو میں موجود ہے ویڈیو شاید آپ لوگ نے دیکھی ہوگی اس کے بعد پھر دوبارہ اس طرح کی حرکت اسمان ڈا کی والدہ کے ساتھ ہوئی انہوں نے پھر ویڈیو پیغام جاری کیا بہت سے لوگ رہا کہا جی اس کی تو ویڈیو موجود نہیں ہے یہ تو خود انہوں نے پیغام ویڈیو بنائی ہے اس کا ایوڈنس کا ہے پچھنا شاید بھول گئے سوال کرنے والے پھر آپ دیکھیں امتیاز چیخ یہ بھی تحریکہ انصاف کے ایک امیدوار ان کی اہلیہ نے اسی طرح ویڈیو بنا کر کہا کہ میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کوشش ہوئی ایک اور امیدوار کی اہلیہ جب گئیں تو آروں نے ان کو کہا کہ اب بی بی جاؤ گھر جاؤ اب آنیدان آنا اپنی عزت کا کچھ خیال کر لو بچ جاؤ یہ باتیں ہو رہی ہیں پھر منسلائی صاحب کی والدہ کے ساتھ جو ہوا وہ بھی سب کچھ ویڈیو میں موجود ہے تو اب اگر کوئی یہ کہہ جی جمشید دستی نے جو الزام لگایا ہے اتنا بڑا الزام کہ ان کی اہلیہ کو بہنہ کیا گیا بے لباس کیا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جناب آپ پچھلے واقعات دیکھ لیں آپ دیکھ لیں چادر چار دیواری کا تقدس کس طرح سے پامال کیا گیا جب آپ اس طرح کریں گے آپ اپنے اہلکاروں کو یہ سکھائیں گے تو پھر آئیس سستہ وہ درنگی کی طرف ہی آئیں گے کہ جاؤ جو ہو سکتا ہے کر کے آؤ ایک خوف پیدا کرنا ہے ایک خوف کی فضاء ایک در کی فضاء پیدا کرنی ہے اب رپورٹرز ہی بتا رہے ہیں کہ جس کے اپنے ارگر کو پچاس بھی ووٹ ہے نا اور جب تک وہ یہ نہیں کہتا ہے ہاں جی ہم نونلک کی طرف ہی ہوں گے تو تب تک اس کا کاروبار محفوظ نہیں ہے اس کی جان مال عزت کچھ محفوظ نہیں ہے اس کو تھرڈس ہیں اب ہوا یہ کہ جمشید دستی صاحب نے اچانک ایک ویڈیو بنائی اور یہ کہنے جی چار بجے کا صبح کا وقت ہے اور وہ کہتے ہیں جی میں مرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس سے اپیل کیا انہوں نے کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب مجھے گولی مار دیں جس طرح سے مبینہ چھاپا مارا گیا اس کے بعد یہ ویڈیو آئی ہے جمشید دستی کی جس میں وہ رو رہے ہیں کامپ رہے ہیں اور صورت اخلاص پڑھنے کے بعد وہ ساری کہانی بتاتے ہیں کہ کس طرح میں گھر پر سی ڈی ڈی دیگر ایجنسیوں اور پولیس وغیرہ نے یہ چھاپا مارا اور میری اہلیہ کو بے لباس کیا گیا میرا دس مہینے کا بچہ روتا رہا انہوں نے بچوں پر ظلم کیا ہے ہر چیز توڑ پھڑ دیا ہے موبائل ہر چیز لے گئے ہیں میرا کارو برتبہ کر دیا گھر میں توڑ پھڑ کر دی اور نو مہینے سے کہنے ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے نو مہینے سے ایک طرح سے روپہ اوش ہے کہتے ہیں میں عدالت بھی پیش ہوں زمانتیں بھی لیں ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی میرے ساتھ اتنا ظلم کر دیا گیا ہے کہ اب مجھے مار دیں مار دیں پھر انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے اپنے قبیلے سے اپنے علاقے کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ سب اکٹھے ہو جاؤ ورنہ یہ ہر ایک کے ساتھ یہ ہوگا ہر ایک کے گھر میں گھس کر اس طرح سے کیا جائے گا ان کی عورتوں کو بے لباس کیا جائے گا یہ سب کے ساتھ ہوگا یہ وہ اپیل بھی کر رہے ہیں اور ساتھ چیف جسٹس سے بھی کہہ رہے ہیں اور پوری قوم سے کہہ رہے ہیں کہ جناب اب تو وقت ہے کہ جاگ جائیں سب پھر اس میں روتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اب میں جینا نہیں چاہتا مجھے مار دیا جائے میں نہیں جینا چاہتا تو ظاہر ہے کہ انسان اتنا جب پریشان ہو ہو سکتا ہے کہ اسی وقت ان کو اطلاع ملی ہو کہ اب رات گئے جب سہری کا وقت ہے اس وقت اس طرح سے چھاپا مارا گیا اور یہ سب کچھ کیا گیا ہے تو اس پر وہ اتنے زیادہ جذباتی اور ظاہر ہے کہ ہر شخص ہوگا وہ اتنے پریشان ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا اعلان کیا یہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں کس طرح کیا ان کی حالت ہے کس طرح کام پتے ہوئے وہ بات کر رہے ہیں اور ان سے بات نہیں ہو رہی اور بڑی مشکل سے وہ اپنی بات مکمل کر پا رہے ہیں میں جو اس وقت ریڈل بنا رہا ہوں یہ پوری تفصیل بتانا ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ ظلم ہوا کیا کیا گیا ہے اور آگے سنیے اب یہ اتنا بڑا الزام ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ دوسری طرف سے جو سرکاری اہلکار ہیں پولیس وغیرہ سیکری ان کا جواب آرہ ہے جی ایسا کچھ نہیں ہوا اب آپ مجھے بتائیں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ کس کو یقین کریں گے جو پیچھے ہمیں ابھی باقیات مظر آ رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کس کا یقین کریں گے کیا پولیس کا وہ پولیس جس کو پرانسپرینسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ پاکستان کا بد ترین سب سے کرپت ترین جو ادارہ ہے وہ پولیس ہے اور جن سے اپیل کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائزہ صاحب اگر ادلیہ کی بات کریں تو وہ تیسرا کرپت ترین ادارہ ہے دنیا میں ایک سو انتالیس وے نمبر پر ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائزہ صاحب اس طرف دھیان دیں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جید کریں دیکھئے ابھی ایک چھوٹی سی بچی بیٹی ہماری آئی سامنے عمردار کی جو والدہ کے ساتھ یعنی عمردار کی بیٹی وہ آئی اپنی دادی کے ساتھ اور وہ آ کر کہہ رہی ہے کہ ہم عورتیں اس جنگ کو لڑیں گی اس محاذ پر لڑیں گی تو جب ہماری ماں بیٹیوں کو آنا پڑ گیا ہے تو آپ سوچیں تو پھر تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مخالفین کو جو ان کے مخالف ہیں ان کو پھر شکست ہو گئی تو اب کہاں تک جائیں گے یقین کریں یہ بات کرنا ہی بڑا مشکل ہے یہ جو بات کر رہے ہیں جمشید دستی اور بس بڑا آسان ہے اس کو ڈینائے کر دیا جائے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ بہت سی ویڈیوز آپ کو ملیں گی جہاں اکیلی عورت مجھے وہ ویڈیو نہیں بھولتی کہ اس طرح ایک لڑکی کو گھسیٹا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے بال پکڑ کر گھسیٹ رہے ہیں وہ لگ سے بازوں سے گھسیٹ رہے ہیں اور وہ اس کی ایسے لگ رہا کہ ٹانگ ٹوٹ جاگی بازوں نکل جاگی وہ کہیں جھاڑیوں میں وہ خاردار تاروں میں اس کا جسم جو ہے وہ پھنس گیا ہے کپڑے اس کے پھٹ رہے ہیں اس طرح ایک خاتون رو رہی ہے کہ میرے بچے کو کہاں جا رہے ہو ایک خاتون رو رہی ہے ساتھ چھوٹی بچے کھڑی ہے وہ دو نور رہی ہے کہ ہمیں ڈرائیا گیا ہے یعنی یہاں تو ان کو احساس نہیں کہ ساری عمر ساری عمر اس ٹراما سے نہیں نکلا جا سکتا مگر اس واقعے کے بعد جمشید دستی نے یہ سبی کازمی ہے ان سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ میرے ٹکڑے کر دو عزتیں لوٹ لو ہر ٹکڑا بھی پغیرگا خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا چوبیس نور عوام کو جمشید دستی نے اپنے ساتھ ہوئے ظلم کے بعد پیغام دے دیا ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہونا تھا اس سے اب زیادہ کیا جائیں گے اب مجھے مار بھی دیں تو میں نہیں چھوڑوں گا ان سے کہا ہے نا کہ جی بڑا آسان ہے آپ پریس کنفرنس کریں چلیں گے گی میں نواز شیف کے ساتھ ہوں میں عمران خان کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں میں آئی پی میں چلا جاتا ہوں بس ایک پریس کنفرنس کریں اور جان چھوڑیں جب بات یہاں تک چل آگئی ہے عزتوں تک آگئی ہے برنا کرنے تک آگئی ہے خواتین کو تو وہ کہتے ہیں گا جی اب تو اتنا ظلم جب ہو گیا ہے اتنا جبر ہو گیا ہے تو میں اب کیا اس سے آگے کریں گے میں اپنی ساتھ جو کرنا ہے کر لیں مارنا ہے مار دیں یہ دیکھیں یہ سنیے گا چھوڑ دے خان کو پریس کنفرنس کریں پفاداری سے ہٹ جائیں اپنی جان چھوڑائیں عزتیں لٹ رہی ہیں آپ کی تو جان چھوڑائیں خان کا پیچھا چھوڑ دیں کیوں نہیں چھوڑتے میرے دیکھیں اب اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں صرف میری عزت گیا میں ٹکڑے تو ہو جاؤں گا ٹکڑے لٹکا دیں میری ایک گجا گوشت بھی کھڑا ہوگا وہ بھی ہاتھ کے لیے خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوگا جب میری عزت کے میں یہ بغیرتی میں اور پھر بغیرتی کروں جب میرے سے ظلم ہو آئے پھر میں اتنا اتنا بغیرت ہو جاؤں کہ میں ظلم تو پہلی ہو گیا ہے یہ جو ہوا ہے کہ اس کے بعد اب میں مزید یہ ایک اور بغیرتی کروں یہ دیکھیا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ زندگی بھی چلی جائے اب جو ہو گیا اس کے بعد مگر ان بغیرتوں کے آگے سرنڈر نہیں کروں گا میں کسی فیرون اور جزید اس سالم درندوں کی پیت نہیں کر سکتا اس پر اس کی تو سوالی پیتا نہیں آگا کہہ رہے ہیں اب سوالی پیدا نہیں ہوتا اب اس کے بعد تو وہ تو یعنی جو سوچا جا رہا ہے کہ اس طرح سے کروالی جائے گا پریس کانفرنس اور یہ سب کچھ تو اس سے الٹا ہی کام ہو گیا ہے اچھا اب آپ یہ دیکھیں احمد وڑائچ بہت زبردہ سے سرچر ہیں بڑے عالی صافی ہیں انہوں نے دوزار سترہ میں جمشید دسی گرفتاری پر لکھی ایک تحریر وہ انہوں نے شیئر کی ہے لوگ اب ان کے ساتھ یک جہتی کا ازار کر رہے ہیں اور اس چیز کو بڑا کنڈیم کر رہے ہیں پھر جمشید دسی نے کہا ہے کہ اس کی بیو کو ننگا کیا گیا دس ماہ کا بچا چیختہ رہا اگر یہ سب سچ ہے تو پھر لانت ہے ہم پر بحیثیت قوم ہم مر چکے ہیں اور مردہ قوموں کو الیکشن کی نہیں پہلے غیرت کی ضرورت ہوتی ہے جمشید دسی دو تین روز پہلے ہائی کورٹ ملتان بینچ پیش ہوئے خبر ناشنل میڈیا نے رپورٹ کی تھی دوسرا پولیس اور سی ٹی دی کتنے کچھ سچے ہیں اس کا سب کوئی انہیم احمد وڑائچ خورن مقبال لکھتے ہیں افسوس ناک افسوس ناک افسوس ناک عدل کے ایوانوں تک جمشید دسی کے رونے کی آواز پہنچی یا نہیں رعو فسن کہہ رہے ہیں ترجمان طریقہ انصاف جمشید دسی اور اس کی فیملی کے ساتھ روا رکھا جانے والا صفاکانہ جبر اور ظلم ریاست اور اس کے حکمرانوں کے لئے ڈوب بننے کا مقام ہے عوام کی جان عزت اور مال کی حفاظت کرنے کی بجائے اگر حکمران ڈاکوں لٹینوں کا روپ دھار لیں تو ریاست کے وجود پر سوال اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں عدیل لاجا صافی یہ دیکھتے ہیں سال دوزار چوبیس کا پہلا دن چار مرتبہ ایمینے رہنے والے جمشید دسی کے اہلے کو تشدد کیا گیا تازی فائز عیسیٰ کوریان سال مبارک شروع صلخان مرتبت دیکھتے ہیں جمشید دستی یہ حد درجہ تشویشناک ہے اس کی تحقیقات لہور آئی پورٹ کے جج کی سبرائی میں اعلی اختیارتی انکواری کمیشن کے ذریعے کی جانی چاہیے اگر مسلسل لہور ناک ڈرامے کی تماشای بنے رہے تو پھر ہم اپنی اقدار اور اخلاقیات کے قتل عام میں سہولتکار کا کردار ادا کر رہے ہوں گے پھر اسی طرح جناب اور لوگ بھی اس سارے کو نمی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں پہلے آزم سواتی یاد ہے آپ کو انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ان کی اہلیہ کی اس طرح سے ویڈیو بنا کر جو سامنے لائی گئی اور ان کو بھیجی گئی وہ کس قدر ہولناک تھا تو یہ ایک تسلسل نظر آ رہا ہے ہمیں اور یہ الیکشنز ہی پہلے لوگ لگ رہا تھا کہ ویڈیوز پر کھیلے جائیں گے لیکن یہ حد ہو جائے گی یہ کسی نے سوچا نہیں تھا اس وقت مگر اب مجھے ڈر یہ خوف یہ ہے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سلسلہ یہاں رکے نہ اگر سب لوگ اس پر آواز نہیں اٹھاتے عام آدمی تو اٹھا رہا ہے آواز لیکن کیا جو عدل کے ایوان ہیں جو اقتدار کے ایوان ہیں اگر وہاں کچھ نہیں ہوتا تو کیا پھر یہ ایک لیسنس دیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے معاملات کو مزید آگے بڑھایا جائے اب یہ کیا جائے گا جو ہم دیکھتے ہیں کہ مقبضہ کشمی میں جس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ان سے آزادی کی ان کے اندر سے ایک جذبے کو ختم کرنے کے لیے تو کیا آپ یہاں پر یہ کہ جناب آپ کسی خاص پارٹی چھوڑ دیں دوسری پارٹی میں آ جائیں کیا یہ اب یہ طریقہ رائج ہو جائے گا اور اب یہ کچھ کیا جائے گا یہ بہت ہی ہال لانگ بڑی خوفناک بات ہے ناصر بھی کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جو مظلوم ہے ظاہر ہے کہ ریاست اس کے ساتھ کھڑی ہوگی ان کا یہ اتنا بڑا الزام ہے اس کی صرف تحقیقات ہی نہیں ہونی چاہیے اور پولیس نہیں تحقیقات کرے گی جس پر الزام ہے یہ عالی جنیشنل انکواری ہونی چاہیے یہ ساری ذمہ داری اب ہماری عدلیہ پر آتی ہے